جانتے لندن کی ایک اسپتال میں ایک پابند شرعہ مسلمان تین دن سے اسپتال میں ایڈمیٹ ہے بڑھتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ایک نرس 24 آورز اس کی ڈیوٹی میں اٹینڈنٹ تین دن تین راتیں گزرنے کے بعد وہ نرس کمرے میں آتی ہے اور کمرے میں آنے کے بعد اس نوجوان سے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں نوجوان نے کہا بتاؤ کیا بات نظریں جھکی ہیں چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی داڑی موجود نظریں جھکائے جھکائے وہ نوجوان کہتا ہے کہو کیا بات ہے وہ نرس کہتی ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں پر توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا موسٹ ویلکم میں ابھی کلمہ پڑھانے کو تیار اس نرس نے کہا لیکن میری یہ کنڈیشن ہے ایک شرط نوجوان نے کہا کون سی شرط وہ نرس کہتی ہے کہ میں کلمہ اس شرط پر پڑھوں گی کہ تم وعدہ کرو میرے مسلمان بننے کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گے تم مجھ سے نکاح اس نوجوان نے نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا یہ بڑی عجیب سی کنڈیشن کلمہ پڑھانے کوئی ایک نہیں ایک ہزار بار میں تیار لیکن نکاح کی شرط کیوں آخر تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہو اس نرس نے جواب دیا اس عیسائی لڑکی نے جواب دیا میں اس اسپطال میں کئی سالوں سے جواب کر رہی ہوں تم سے پہلے میں نے کئی مریض اٹینڈ کیے ہیں لیکن جب بھی کسی مریض کی ڈیوٹی پر مجھے لگایا گیا اس مریض نے ہمیشہ مجھے اپنی باندی سمجھا ہے اپنی لونڈی سمجھا ہے جب بھی اس کی نظریں مجھ پر اٹھی ہیں بھوکی اٹھی للچائی اٹھی اگرچہ بستر پر پڑا تھا علاج کی غرض سے لیکن اس کے باوجود میری نظر میری طرف نظر اٹھی تو شہوت سے ڈوبی ہوئی نظریں اٹھا کرتی تھی لیکن اے نوجوان تین دن ہو گئے ہیں میں تیرے کمرے میں رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہوں دن کے اجالے میں بھی آتی ہوں لیکن مجھے تاجب ہوتا ہے تجھے دیکھ کر تین دن کا عرصہ گزر گیا لیکن تُو نے ایک بار ارے جسم تو در کنار میرے چہرے کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے بس تیرا یہی عمل ہے جس سے میں متاثر ہو گئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے دین کو قبول کروں جس دین کے ماننے والے تیرے جیسے تو اس نوجوان نے کہا پھر شادی کی شرط کیوں تو لڑکی کہتی شادی کی شرط اس لیے کیونکہ ہمارے ریلیجن میں اور ہمارے کلچر میں ہر شادی شدہ مرد کا کئی نہ کئی اور افیر ہوتا ہے ہر شادی شدہ عورت بھی کوئی نہ کوئی بوائی فرنڈ رکھتی ہے تو ہمارے کلچر اور سوسائٹی میں چیزیں عام ہیں لیکن میں کلمہ پڑھ کر تُس سے نکاح اس لے کرنا چاہتی ہوں کہ جب تیرے نکاح میں نہیں ہوں اور تُو میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اگر کل میں تیرے نکاح میں ہوں گی تو آخر میری موجودگی میں تُو کسی اور غیر محرم کی طرح نظر اٹھا کر کیسے دیکھے گا مجھے اپنی سوسائٹی اور اپنے ریلیجن کے لوگوں پر بھروسہ نہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ اگر تُو وعدہ کرے کہ تُو میرا شوہر بنے گا تُو مجھ سے نکاح کرے گا تُو مجھے سہارا دے گا تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانو یاد رکھو جب تک ایسے لوگ تھے تب تک اسلام باوقار تھا عزتدار تھا